ایک کسان کی چرچہ پورے دیش میں ہے کسان ایک مہیلہ ہے پریوار کو پالنے کے لئے کچھ سال پہلے انہوں نے کھیتی شروع کی لوگوں نے خوب مزاق بنایا کیونکہ مہیلہ کسان کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی یہاں تک کی ان کے اپنے رشتداروں نے تانے دیے لیکن ان کی زد پکی تھی کھیتی میں انہوں نے ایسے کام کیا کہ اتحاس بن گیا انہیں پدمشی اوارڈ بھی ملا سماج کو صحیح رہا دکھانے والی اس مہیلہ کسان کو میرا سلام ان کا نام ہے راج کماری دیوی یہ بیہار کی مزفر پور کی رہنے والی ہیں پیشے سے کسان ہے کوئی انہیں سائیکل چاچی کہتا ہے تو کوئی کسان چاچی ہر نام کے پیچھے الگ کہانی ہے کہانی ان کی سنگھرش کی کہانی ان کی زد اور زنون کی ہم جس سوائے کام کر رہے تھے ہمارا کوئی نہیں کی ہمارا پتی نہیں ہمکا پہت بہت 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 بولتے تھے بیٹا بھی نہیں سب کوئی ان کو جو لوگ اداران دیتا تھا کھارا بھی ساماج میں ساماج ہے نا تھوڑا بھی گلتی ہوگا تو لوگ دستا دیم بھتی آنے لگتا ہے تو ان کو لوگ بولتا تھا تو ہم پر ناراج ہوتے تھے تو ہم رات کے بھروا پر کرتے بھر کا کام دین کو کرتے اسب رات کو بھروا پر راج کماری دیوی پہلی جوائنٹ فیملی میں رہتی تھی لیکن دو بیٹیاں ہوئی تو سسر نے گھر کا بٹوارہ کر دیا ان کے حصے میں بنجر زمین آئی گریبی کی وجہ سے کھانے کے لالے تھے اس نے پتی پتنی نے مل کر کام کرنا شروع کیا پتی نے چھوٹی سی دکان کھول لی راج کماری دیوی نے کھیت سمبال لیا پہلے تو ہم کو دو لڑکی ہوا ہمارے پتی کچھ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کام نہیں ہیں دیوار لوگ پڑھے لکھے تھے چھوٹی بیٹی جو آئی ہوئی ہے اس کا جنم ہوئے آتا جنم ہوتے ہی لوگ ہم کو بارت دیا تو بار دیا آتا کچھ میلا نہیں جمین تو میلا جن بنجا تھا تو انہیں ہمارے سسر دیئے تو بارت دیا تو بچے لوگ کھانے پینے کے بہت کتھی نائی ہو گیا تو ہم کھیت میں نکل کر کام کرنے لگے شروعات میں انہیں کھیتی کرنے میں بہت دکت آئی سماج نے مزاک اڑایا پریوار والوں نے تانے دیئے پتی نے بھی سمجھایا لیکن راج کماری دیوی نے ہار نہیں مانی انہوں نے اوگینک طریقے سے کھیتی شروع کی شہر جا کر کھیتی کی ٹریننگ بھی لی جلدی ہی محنت رنگ لہی بنجر کھیت لہلانے لگی راج کماری دیوی نے خیتی کے ساتھ ہی گھر پر بزنس شروع کیا وہ اچار بنانے لگی خود سائیکل سے بزار جا کر بیچ تھی سائیکل چلانے کی وجہ سے لوگوں نے انہیں سائیکل چانچی کہنے لگی پیسے آئے تو گھر کی صورت بدل گئی نہ تے رشتداروں نے واپس رشتہ جوڑ لیا گاؤں گاؤں جا کر وہ مہیناؤں کو خیتی کی ٹپس دیتی لوگوں کو اوگینک خیتی کے فائدے بتانے لگی لوگوں کو سمجھاتی کہ خیتی کے ساتھ چھوٹا بزنس بھی کرنا ہے جیسے اچار بنانا دودھ بیچنا جس سے اگر کبھی خیتی میں نقصان ہو تو خانے کے لالے نہ پڑے دھیرے دھیرے راج کماری دیوی کسان چاچی کے نام سے مشہور ہو گئی سماج بیروت کیا لیکن سماج کے بیروت کو سنگھرس کر کے آگے بڑھی ایک مہیلا جو سماج کافی درشتی سے دیکھتا تھا انہوں نے اس سماج اپنے قدم کو آگے بڑھایا جب ساری سماج کی مہیلا ہے گھر کی چار دیواری میں کہتھی مہیلا بھی ہے گھری بھی ہے کوم پڑھی لکھی بھی ہے بیہار کے چیف مینسٹر نتش کمار خود ان کے گھر آ چکے ہیں کسان شری پرسکار سے سمانت بھی گیا 2019 میں موڈی سرکار نے کسان چاچی کو پدمشری دیا کسان چاچی کی زد نے پورے علاقے کی تقدیر بدل دی ہے ناری شکتی کو سلام یہ تھی گوڈ نیوز آج تک انتظار کیجئے کل تک لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی